صحابہ کا سپاہی ہو مجھے ہے گفر صحابہ کا سپاہی ہو مجھے ہے گفر الحمدللہ نحبده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انقسنا ومن سجئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضبل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد النبج هو رسوله یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتقوا اللہ حق قاتبی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ يُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ومساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَوْكِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَةِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُهْدَطَاتُهَا وَكُلَّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أعوذ بالله من الشيطان الروجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ محترم حاضرین جمع انگریزی کیلنڈر کا یہ سال دوہزار دیس جہاں ایک طرف کرونا کی بیماری کے لیے جانا جائے گا اور اس بیماری کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مرنا لاکھوں لوگوں کی نوزی روٹی کا چھن جانا لوگوں کا پریشان ہونا یہ تمام باتیں جہاں یاد رکھی جائیں وہیں اس سال کی ایک اور بڑی تکلیف دے اس سال پہ پہلو یہ ہے کہ اس سال اور کرونا کے اس ماحول میں ہمارے بیش سے بہت بڑے بڑے علماء ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ہمارے درمیان سے جدا ہوئے ہیں اللہ کو پیارے ہمارے ہندوستان کی اگر بات کریں بہار کی ایک بہت بڑی علمی شخصی ہے ڈاکٹر لکمان سلفی وہ اللہ کو پیارے ہوئے اس کے علاوہ مالے گاؤں سے مولانا فضل رحمان محمدی صاحب بمبئی سے مولانا مقین فیضی اور ہمارے بنارس سے جانے سنکیہ کے ہمارے افتاد مولانا علی وسیل صاحب سلفی اور کسی ہندوستان کی سرزمین کا ایک سپوت بلریہ گنج آزم بڑھ کے رہنے والے جو ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے بانکے رام ان کا نام تھا پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا زیاور رحمان ان کا نام رکھا گیا پھر وہ سمیل نادو کے ایک ادارے سے جانے دار السلام سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی پھر مدینہ گئے مکہ سے انہوں نے ام اے کیا مصر سے پی ایج ڈی کی پھر مدینہ میں پروفیسر ہو گئے یہ سارے علماء ہمارے درمیان سے اسی سال میں دو ہزار بیچ میں ہمارے بیچ میں رکھ سکتے ظاہر ہے کہ یہ اکابر علماء تھے یہ امت کے لیے بہت بڑا کیپٹل تھے ان کا علم ان کا تقویہ ان کی دینداری ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک طریقے سے نمونہ تھے اور علماء جن کا واقعی میں قرآن اور حدیث کو پڑھنا پڑھانا قرآن و حدیث کو پھیلانا جن علماء کا مشغلہ ہو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے حق دار ہے اللہ کے نبی کی اس دعا کو یاد کیجئے ترمیزی کے اندر وہ دعا آپ کی موجود ہے اللہ کے رسول فرماتے اللہ تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو ترو تازہ رکھے اس آدمی کے چہرے کو فریش رکھے جو میری حدیثوں کو میری باتوں کو سنے سمجھے یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے ظاہر ہے کہ وہ علماء جن کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پھیلانے میں گزری ہیں تعالی اللہ اور تعالی الرسول کی صدائیں جن کی زندگی کا ایک حصہ رہی ہیں وہ اس دعا کے سب سے پہلے ہوتا ہے اور میرے بھائیو ان علماء کا دنیا سے اٹھنا یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیثات جاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ تائم بہت تحزیز سے گزرے وَيَنْقُسُ الْعَمَلِ عمل کم ہو جائے وَيَتْسُرَ الْحَرَجِ حَرْج اور قتل اور فون خرابہ بہت زیادہ صحیح بخاری کی ون ہنڈریڈ نمبر کی سو نمبر کی حدیثاتی آتھا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ اللہ تعالیٰ دنیا سے اچانت علم کو نہیں اٹھائے علم اٹھنے کا یہ مطلب نہیں کتابیں ختم ہو جائیں علم اٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے کلم اور کاغذ ختم ہو جائیں علم اٹھنے کا مطلب ہے علماء اٹھ جائیں حتی اِذَا عَلَمْ يُبْقِي عَالِمِنْ یہاں تک کہ جب علماء نہیں بچیں گے اِتَّقَذَ النَّاسُ رُعُسًا جُحَالَ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنایا آج حالات اتنے فراب ہیں علماء سے دور ہونے کی وجہ سے اور علم سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ بیان کے بعد ابھی آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہمارے بنارس میں ہی محلہ قاضی پورا میں ایک پتنا پیدا ہو ایک آدمی ہے جس کا نام شہاب الدین ہے اس کا ایک چار تارے چار منٹ کا ویڈیو بہت وائرل ہو رہا ہے اچھا عجیب بات ہے کہ اس کتنی کی چیزوں کو وائرل بھی ہمورا کرتے ہمارا ایک نزائج بنایا ہے کہ ہمارے پاک کوئی چیز آئی ہم پٹھتے اس کو شیئر کر دیتے ہیں وہ آدمی کر کیا رہا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتا ہے شروع فاطمہ کے نام وہ نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے میں ہے اور پردہ ہٹاؤ تو فاطمہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں ہو جاہل آدمی ہے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ پا رہا ہے غلص طلب ترجمہ کر رہا ہے اور ویڈیو آیا پانچ دس نوجوان اس کو گہرے ہوئے اور ابھی مجھے دو چار روز پہلے کسی نے بتایا کہ بڑی تعداد میں نوجوان اس کے گھر گا رہے ہیں اور اس کی بات مانے ہیں کیا ہے یہ علم کی کمی ہے یہ علماء سے ہمارے رابطے کے ٹوٹنے کا نتیجہ ہے ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد آج نہیں اسے نماز کا طریقہ نہیں آتا اسے نماز کی دعائیں نہیں آتا اور نماز تو چلو بات کی چیز ہے نماز سے پہلے ایمان ہے نماز سے پہلے عقیدہ ہے نماز سے پہلے توحید ہے توحید نہیں معلوم عقیدہ نہیں معلوم ایمان نہیں معلوم اور یہی وجہ ہے کہ کوئی علی مرزا کو اپنا آئیڈیل بنا گئے ہے کوئی جعوید غامدی کی تقریریں سن رہا ہے کوئی اس طریقے سے شاہ الدین نام کے گمرہ آدمی کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے اس کی باتیں پاندھ رہا ہے یہ اللہ کے رسول کی پیشنگ ہوئی ہے جب جاہل علماء دنیا سے اڑ جائیں گے یا علماء سے یہ کہلے گی کہ لوگوں کا رابطہ ٹوڑ جائے گا تو لوگ جاہل لوگ کو اپنا سردار پتھیں اس لئے عبداللہ ابن عباد کہا کرتے تھے البرت تمہا اکابرکم تو اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہو اپنے وہ علماء جو مستند علماء ہیں جن کا علم گہرا ہے جن کے علم میں گہرا ہے یہ ان علماء کی قدر کرو ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ برکت ہے امام حسن بصری کہتے ہیں اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہو جائیں ایک جانور اور ایک انسان میں اگر کوئی چیز فرق کر رہے والے وہ علم ہے علم دین جو ہمارے ایک مسلمان کی بنیاد ہے ایمان اور عقیدہ جو ایک مسلمان کی بنیاد ہے اور آپ جانتے ہیں ایک عام مسلمان جو توحید پر چلتا ہو جو اللہ کے رسول کی حدیثوں کو مانتا ہو اس کے مرنے کا صدمہ ہمارے صلب کو ہوتا تھا حضرت امام ایوب سختیانی کے بہت بڑے تابعی کہتے ہیں جب میں کسی اہل سنت کے مرنے کی خبر یہاں اہل سنت سے مراد وہ ہمارے دور کے اہل سنت بہی ہی لوگ نے آگ کو اہل سنت اہل سنت سے مراد جو سنت پر چلنے والا ہو جو بیدتوں سے دور ہو جو واقعی میں قرآن اور حدیث پر چلنے والا ہو امام ایوب سختیانی کہتے ہیں جب اہل سنت میں سے کسی کے مرنے کی خبر سنتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میرے بدن کا کوئی انگ ٹھوڑ رہا مجھے ایسا لگتا ہے میرے جسم ان کا کوئی حصہ نکل گیا یہ عام مواسطد یہ عام متبع سنت کے مرنے پر ہمارے صلب کا حال تھا کسی عالم کے مرنے پر ان کا کیا حال ہو ساتھ تھا میرے بھائیو ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں علماء تیزی سے ہمارے بیت میں سنسان اور اللہ کے نبی کے وہ حدیث آپ دیکھیں کہ امام ابن ماجہ کتاب الفتن میں لائے ہیں حضرت زیاد ابن لبیت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے زیاد یہ ٹائم وہ ہوگا اندہ اوانی زہابی العلم جب علم اٹھا لیا جائے علم چلا جائے حضرت زیاد نے کہا کہ اللہ کے رسول علم کیسے چلا جائے ہم تو قرآن پڑھتے اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاتے اور ہمارے بچے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا علم کیسے اُڑ جائے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زیاد میں تمہیں مدینہ کا سب سے سمجھدار آدمی سمجھتا تمہاری ماں تمہیں گم کر دے تم کیسی بات کرتے کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے پڑھتے وَلَا يَعْلَغُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُمَا لیکن تورات اور انجیل پر عمل نہیں کرتے یعنی علم بھی اُٹھ رہا ہے آج اور علم کے ساتھ عمل بھی اُٹھ رہا ہے جو باعمل علماء ہیں جو متقی علماء ہیں وہ ہمارے بچوں سے جائے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے پہلے کی نشانی بیان کرتے ہوئے ید رسول اسلام کما ید رسول وش من السطوح قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا اسلام مٹ جائے جیسے کپڑے سے ڈیزائن جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے کپڑے کی جو ڈیزائن ہوتے ہیں کپڑے کا جو کلر ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے اسلام کا اثر ختم ہونے لگے حتیٰ لا يدرہ مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاطٌ وَلَا صَدَقَةٌ لوگ بھول جائیں گے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا نماز کیا چیز ہوتی کورونا کا ماحول چل رہا ہے علماء کا فتوہ آیا بھئی مسجدوں میں آپ نہ جائیں مسجدوں میں جانے سے پریشانی گھروں میں نماز پڑھنے یہ تو فتوہ کسی ہی نہیں ہے اگر بھی نماز ماف ہو گئی ہم نے کہہ کیا ہماری اقتصریت کا کیا حال ہے نماز سے دور ہے جمعہ کے دن جو لوگ بارہ بجے سارے گیارہ بجے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے آج گھروں میں جہاں جمعہ نہیں ہو رہا ہے زہر ہو رہی ہے وہاں حالات یہ ہیں کہ جیسے عام دنوں میں زہر چھوڑ رہے ہیں جمعہ کے دن بھی زہر چھوڑ رہے ہیں اللہ نہ کرے اگر حالات ایسا ہی رہیں تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد جمعہ کی جو اہمیت ایک دل و دماغ میں تھی وہ بھی ستم ہو جائے گی لوگ بھول جائیں گے جمعہ کیا اللہ کے رسول فرمائے بھول جائیں گے لوگ لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا نماز کیا ہے صدقہ کیا ہے قربانی کیا ہے رات و رات اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو اٹھا لے قرآن ڈھا لیا جائے قرآن کی ایک آیت بھی دنیا میں باقی نہیں ہو جائے اور اس کے بعد جو حالات اللہ کے نبی بتاتے ہیں اس پر غورت کہتے لوگوں کے اندر کچھ گوڑے مرد اور عورت بچیں گے جو کہیں گے ہمارے باپ دادا لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اس لیے ہم میں پڑھتے ہیں کلمہ کیا ہے کلمہ کا مطلب کیا ہے کلمہ ہم کیوں کہتے ہیں کسی بنارس کے قریب میں چندولی ایک جگہ ہے ابھی اسی کرونا کے محول میں میں نے خبر پڑھی تھی بڑی تکلیف کی بات تھی جب ہمارے اسی ملک میں اللہ تعالیٰ کے ایک گھر کے اوپر ایک مسجد کی بنیادوں کے اوپر جب ایک بدھانے کی امارت رکھی گئی ایک مسلمان لڑکی اس کا نام غالباً اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو نیدہ شیعت ہے چندولی کے رہنے والی اور بی اچیو سے وہ ایل ایل بی کا پورسر اس نے باقاعدہ مٹھائیاں باٹی اپنے پریوار کے ساتھ اور اس نے کہا کہ میں اگرچہ مسلم فیملی سے تعلق رکھتی ہوں لیکن شری رام میرے بھی آئیڈیل اور اس کے موبائل کے ریم ٹون پر کوئی ہندو مذہب پر کوئی گیت بچتا ہے یہ ہمارے ملک کا جو پڑھا لکھا مسلمان ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیکولر مسلمان اس کا یہ حال اسے معلوم نہیں کہ ایمان کس چیز کا اسے معلوم نہیں جنہ مشتمی کا تیوار آتا ہے کتنے کونمنٹی سکولوں میں مسلمانوں کے بچے شری کرشنی کا روز دھار کر کے گھومتے ہیں ان کی اخباروں پر پوٹو آتے ہیں ان کی ٹی وی پر ویڈیوز آتے ہیں کہ بھئی جو یہ مسلمان کا بچہ ہے یہ شری کرشنی کی نقل کر میں نفرت کی رات نہیں کر رہا ہوں ہمارا مذہبہ میں نفرت نہیں مکاتا کسی ہندو سے آپ نفرت کریں مگر ہمارا دیل توحید کے معللے میں ایمان کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کی بھی تاریل نہیں ہم ساری محبت اور ساری دوستی اپنی جگہ اور ایمان اپنی جگہ توحید اپنی جگہ ایمان نہیں چھوڑیں گے توحید نہیں چھوڑیں گے اگر آدمی اللہ کی بھی عبادت کرے اور کسی مدار کے آگے جا کے سر جھکا دے کسی بھد کے آگے سر جھکا دے تو یہ کیا اس کی توحید لا الہی اللہ کا مطلب کیا ہے صرف اللہ کو ماننا نہیں اللہ کو ماننے کے پہلے غیر اللہ کو نہ ماننا یہ ضرور ہے آیت القرصی پڑھئی آپ میں آیت القرصی کے جشت بات ونی جوا ہے جو تاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے غیر اللہ کا انکار کرنا کافی ہے یہ عقیدہ اور یہ ایمان بھی رکھنا پڑے گا اللہ کے سوا کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کوشہ نہیں یہ عقیدہ جب تک نہیں ہے ایمان کا کوئی مطلب نہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا بوڑھے اور بڑھیا آپ اس میں بات کریں گے اذرکنا بانا لہا حضر کلمہ ہمارے باپ زیادہ یہ کلمہ پڑھتے تھے اس لئے ہم بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ یاد کریں صحیح مسلم کے روایت اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا قیامت کے پہلے قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے وہ ختم ہو جائے علماء دنیا سے جا رہے ہیں اہل علم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں میرے بھائیو ہمارے عورات کے لیے یہ بڑے سوچنے کا مطام ہے کہ ہم ان حالات میں ہم علم کی کیسے حفاظت کرے جو علماء آج علماء مر جاتے تب ہمیں ان کی قدر معلوم کتنے علماء ہیں کتنے علماء ہیں کتنے منرسوں میں پڑھانے والے حدیث پڑھانے والے اسازنائیں بیچارے قسم پرسی کی پریشانی کی زندگیاں گزارتے ہیں پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار روپئے ان کی مہینے کی تنخائیں ہیں ان کے بیوی بچے ہیں ان کی جہان بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ زندگی کے مشکلیں معاملے ہیں بیمانیاں ہیں علاج ہیں تکلیفیں ہیں جب مر گئے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ ان کے جنازے کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ان کے لئے فیس بک پر ہم جو ہے دعائیں کرتے ہیں بس ہم مرنے کا انتظار کرتے ہیں وہ مرے تو ہم ان کے حقے دعا اور ایک بات یاد رکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اور صحیح روایتیں ان سے یہ الفاظ طابعی سے کہتے تھے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک اپنے اکابر سے علم لیتے رہیں گے اکابر سے مراد یہاں عمر کے اعتبار سے اکابر نہیں جن کے علم کے اندر کہہ رائی ہے آج ہمارے حالات یہ ہیں انجینیر علی مرزا نام کا ایک آدمی ہے ہمارے پڑوسی ملک میں وہ حدیثوں کے نمبر بتا بتا کے اس نے ایسی ٹیم پیدا کر دی اپنے مانگنے والوں کی تو صحابہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہتی ابھی حیدر آباد سے ایک صاحب کا میرے پاس واقع سے پائے وہ حضرت ابو بخر کو برا کہتے حضرت عمر کو برا کہتے حضرت معاویہ کے دوکاریہ کہتے زہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھتے یعنی سارے مسائل جو ہیں وہ شیعوں کے مانگے کس کی تخریریں سننے علی مرزا کی اور علی مرزا اپنے آگ کو وہ شیعہ نہیں کہتا وہ کہتا ہے میں قرآن اور عبیس پر چلنے والا ہوں نہ میں بابی نہ میں وہابی نہ میں وہابی میں ہوں علمی میں ہوں کتابی اس کا نعرہ ہے وہ علم کی بات کرتا ہے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اکابر جن کے پاس واقعی میں علم ہو ان سے جب علم لیا جائے گا تو لوگ بھلائی سے رہیں گے اور جب اتابر سے چھوٹے لوگوں چند کتابیں پڑھ لی عالم بن گئے جیسے وہ شعب الدین نے ان کا آدمی قاضی پورا میں قرآن کے ترجمہ پڑھ رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کر رہا ہے فاطمہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کو قبول ہے وہ کھائے جس کو قبول نہیں ہو جائے مسلمان کو معلوم ہونا چھے کہ اس کے ایمان کی ویلو کیا حضرت فاطمہ رسی اللہ تعالی اللہ کے نبی کی بیٹی ہے اللہ تعالی نے ان کو کوئی کیسے حضرت فاطمہ کو یا کسی اور کو اللہ اور رب کہہ سکتا ہے سوچیں مگر ہمارا جاہل نوجوان اس آدمی کی باتوں کو مانے یعنی اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ علم نہیں ہے اور ایمان کی ویلو نہیں معلوم توہید کی ویلو نہیں میرے بھائیوں علماء سے اپنا رابطہ جو ہو علم سے اپنا رابطہ ہو کتابوں کا مطالع کرو عقیدے کا صحیح عقیدہ سیکھو نماز کے مسائل سیکھو اور علماء سے ہمارے صلف کا طریفہ وہ اپنے دھروں میں اہل علم کو نیت لوگوں کو صالحین کو بلاتے تھے اور اپنے بچوں کو تربیت نیتے تھے امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کون نہیں جانتا ہوں ان کے بیٹے حضرت صالح کہتے ہیں کہ ہمارے ابباجان حضرت امام احمد ابن حمل کے بعد جب کوئی نیک آدمی آتا تھا کوئی بزرگ آتا تھا کوئی عالم آتا تھا وہ مجھے بلاتے تھے کیوں میرے باپ چاہتے تھے میں بھی ان کے جیسا ہوں یہ ہمارے اصلاف کا حال آج ہمارا حال کیا ہے ہمیں اور آپ کو بور کرنے کے لئے اللہ کے نبی فرماتے وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے اور وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو عالم کی قدر نہ کرے امام ان میں اتاکرت دمشقی کہتے ہیں جس نے علماء کے دارے میں بد زبانی کی آج آپ کو یقین نہیں آئے سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو جن رات علماء کو گالی دیکھتے ہیں سارے پساد کی جڑو ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ سارے علماء معصوم ہیں علماء کی علماء کے طبقے میں بھی برے لوگ ہیں بے عمل لوگ ہیں بے ایمان لوگ ہیں خیانت کرنے والے لوگ ہیں مگر دنیا کی کسی اور معاملے میں اگر کوئی ایک دکاندار خراب ہوں سارے دکانداروں کو خراب نہیں کرے اگر ایک انجینئر سے پارٹ ہو جائے کم پوری انجینئر کی پوری قوم کو ہم برا بلا نہیں کرتے لیکن ہم یہ علماء کے معاملے میں اصول بنا لیا ارے علماء بیکار ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں انہی سے دیگار ہیں یہ عام طور سے امت کے بڑے تقیق کی زبان کریا لے علماء کے بارے برزبانی کرتا ہے امام اگر نے آساکر دنسی کا یہ قول اپنے دماغ کی کسی کونے میں بٹھا لو کہتے ہیں من اطلق لسانہو فی الولماء جس طلب جو علماء کے بارے میں برزبانی کرتا ہے ابتلاہ اللہ قبل موتہی بموت القلب اس کے مرنے کے پہلے اس کے دل کی موت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی موت یعنی اس کا خاتمہ اچھا نہیں اور آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ بات علماء کی نکلی ہے تو امام حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے پڑھی پیاری بات کہی تھی اس کو آپ اپنے دیماغ میں بٹھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کنہ عالی من ہو سکے تو عالم بن جاؤ فَإِلَّم تَقْتَتے اگر عالم نہیں بن سکتے فَمُتَعْلِّ مَن تو تعلیم علم بن جاؤ سیکھنے والے اگر عالم بھی نہیں بن سکتے تعلیم علم بھی نہیں بن سکتے فَإِلَّم تَقْتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتُ اگر یہ کام بھی نہیں کرتا فلا تو بغض نہیں نفرت مت بغض مک دو ہزار بیس کا یہ سال شاید آپ کو احساس نہ کرکیٹر مرتا ہے تو اس کے فین لوگ جو ہے کتنا افسوس کا اظہار کرتے ہیں سوشلی کے کوئی فلمی دنیا کا ایکٹر مر جاتا ہے اس کے چاہنے والے بجارے کس میں غمگین ہوگا اور ہمارے دیش سے کتنے عجابی علماء نکل گیا ہمیں احساس دلیں جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہیں جن کا علم کی دنیا سے دنیا آتا ہے وہ جانتے ہیں کہ کون کون کی ہستیاں دنیا سے گئی ہیں اور برابر جا رہی ہیں یہ عامل حضن ہے یہ غم کا سال ہے علم کے اعتبار سے اس امت کے لئے اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں علم کی اور علماء کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں دین کے مسائل میں علماء سے جڑنے کی اور ان کی رہنمائی میں دین کا مطالعہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جو لوگ ہمیں دیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل آجی لطا فرمائے رب العالمین ہمارے ملک کے ماحول میں امن اور شانتی برقرار رکھے ملک و فرقہ پرستوں کے شر سے اور ظالموں کے ظلم سے رب العالمین ان کی رفاظت فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرنے کی اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھنے کی اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے اہل و عیال میں ہمارے مال و منال میں برکتیں عطا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے الحمدللہ کفا و سلام على عباده الذین استفعا ماباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلیون على النبی یا ایوالذین آمنوا صلی علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد كما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم عیز الاسلام والمسلمین و اذل الشرک والمشركین و دمیر اعداء الدین برحمتکا یا ارحم الراحمین ان اللہ یأمر بالأدل والقحسان و اتائذ القربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والوغم یعیدكم لعلكم تذکرون